میں نے کل گجرات کا الیکشنز کے بارے میں کچھ دیکھا تھا تو اس کا جو ہیڈلائن تھا وہ یہ تھا گیم آف گجرات جیسے ہمارا ہے گیم آف یوٹھیا تو سب سے پہلے لیپ آف کر دیا لوگوں نے گیم آف یوٹھیا سے نکل کے گیم آف گجرات گیم آف یوماچل پہلے تو جو ہمارا فرم کا ٹائٹل ہے اس کو کیچ کر دیا گیا ہے دوسری بات یہ ہے آئی ایم ویری ہیپی ٹوڈے بکاوز یہ ہماری فرم جو ہے گیم آف یوٹھیا یہ آج دنیا کے سامنے آئے گی آپ کارن پوچھے کیوں کیونکہ یہ اتنا بڑا سبجیکٹ ہے اتنا بڑا سبجیکٹ ہے کہ آپ پوچھے مر کیونکہ یہ رام جن بو بین اور بابری مسجد کا جو لبرہان کمیشن نے ایک پورا سپریم کورٹ کا ایک پورا تھا تارہ سپیجز کا تھا ریپورٹ اس کے اوپر یہ فلم ہے پہلے تو لوگوں نے سوچا اور لوگوں نے یہ سوچا ہی تھا کہ یہ فلم جو ہے یہ بین ہوگی کبھی بھی موجودہ جو گورنمنٹ ہے بی جے پی جو گورنمنٹ ہے اور وہ اس کو کبھی بھی دکھائی گی نہیں لیکن دسیز اپاوراو ڈیموکرسی دنیا اس کو دیکھے گی اس فلم کو بکاوز اس فلم کو دیکھنا بہت ضروری ہے ایک ایسا دستا ویس ہے ایسا ڈاکیمنٹیشن ہے جو وہ خٹنائی بھی تھی اس میں عمر سنگھ جی کا بھی نام تھا اس میں بہت بڑے بڑے نام تھے اس میں جتنے بھی بی جے پی کے تھے یا کنگریس کے تھے سب جو سٹیٹ ایٹرس تھے ان کا نام تھا اور لبران کمیشن جو ہے اس نے بہت امانداری سے اپنا کام کیا تھا سپریم کورٹ is a god of indian constitution انہوں نے بہت دل سے محنت سے کام کیا تھا اسی کا ڈاکیمنٹیشن کیا ہے سنیل جی نے اور یہ بہت بڑا آئیڈیا ہے بہت بڑا آئیڈیا ہے انہوں نے سوچا ہے اور it is so good so good that this idea is coming out in a form of documentation and cinematic documentation to the world آسر ابھی حالی کی بات کریں پچھلے 10-15 دن سے سرکھوں میں ایوڈیا چھایا ہوا ہے ایک مورت کی استعمال کی گئی ہے کیا چھایا ہے وہ ایوڈیا کا جو ہے کل بھی پرسوہ ہم کسی کا نام لینا نہیں چاہیں گے تو بھی معاملہ کافی گرم ہے تو آپ کیا کہیں نہیں نہیں نام کیوں نہیں لیں گے نام تو وہیں ہیں وہ ہمارے ہی نام ہے ہمیں لوگوں کے نام ہے they are part of us they are part of india نام کیوں ہر ایک چینل پر ان کا نام آ رہا ہے the chief minister of up and why not وہ جو کام کر رہے ہیں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں game کا جو ورڈ ہے game of ayodays کے بارے میں کیا کہنے game of life ہے ایک life ہے اس میں بھی game ہی ہوتی ہے اگر ayodhya ہے تو وہ بھی game ہے اگر کوئی بھی ہے it's a game you have to play it nicely play for the better man کھلاری کی بات کریں تو game اگر یہ ہے تو کیا کہنا چاہیں گا میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ جو اگر یہ game ہے game ہے game ہے اس کا دھرم کا پرچار کرنے کے لیے game ہے democracy کو glorify کرنے کے لیے game ہے آج کا جو ورطمان ہے political ورطمان جو ہے وہ رام جن بھومی اور بابری مسجد میں جو اکنائی ہوئی تھی جو کچھ بھی ہوا تھا اس کی کوک سے نکلا ہوا آج کا ورطمان ہے آج جو ہماری موجودہ سرکار ہے وہ ان کا سنکلپ تھا کچھ ایسے کرنے کا ان کے بڑے بڑے لوگ تھے اس میں انبول تھے اور اس film میں وہ سب نام لیے گئے ہیں باقاعدہ لیے گئے ہیں hats off to the people who has those who have thought about this like this you need to talk about this and another writer آریان آریان thought about this and it has a special blessing of the great man behind the show special blessing and that is Partho Ghoshji special ہے اور یہاں پہ جو اکٹرس ہیں سب لوگ everybody is from they are good actors NSTK بھی ہیں دوسرے بھی ہیں and it was a pleasure doing this because اس فلم میں جتنا وربوس ہے جتنا ہم نے بولا ہے جتنا عرون بخشی نے بولا ہے I am playing a librarian 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 آپ کے کھردار کی بات کے سرک لین میں کس طرح کھردار ہے آپ میرا جو کریکٹر ہے وہ ہے librarian کا کریکٹر ہے he is one of the main protagonist اس میں تین چار لوگ main ہیں اس میں ایک ہے سنیل جی ہیں اس کے بعد ایک ہے اس کے بعد ایک ہے اب чувاب نا grew میں سے پھران کران 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 ورےóg ان کے حبوں نے م richt와 잃 اللہ اس کا تقلاب جو جوڑ جوڑ وہوں پر لغن م May جوڑ 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 objectively و General اس بھی چار دھارہ کو کنڈنز کر کے ڈاکیمنٹیشن کر کے لوگوں کے سامنے لانا اور یہ تو پہلے پھنس گئی تھی لیکن اس کے بعد ہیٹس آف تو ترمین ہیٹس آف تو در دیموکرسی ہیٹس آف تو در پیزن پرمین ہیٹس آف تو در پیپل اوپر بیائنڈ در شو ان لوگوں نے اس فلم کو آگے لے کے آئے اور مائنڈیو تیس بیداوٹ اینی پانٹر سنی جی عمر جی ہی ایڈیو رناؤنڈ ایڈیو بیائنڈ رنیو سڈیو اور ایک ریٹل ریٹی کرر ویٹو کیا، میرے ہاتھو کہتیجے نی گوڑ ورگمین اس فلم راست وریکی ایکسپیرینس بکاurt رام جن بھومی اور بابری مسجد یہ جو چپٹر ہے اس کی کوک سے آج کارت مان نکلا ہے آج کارت مان جو رولنگ پارٹی ہے اسی کوک سے نکلی ہے آپ کیا پرابلوم ہے کیا پرابلوم ہے بھی بندیر اور مجھد کا جھگڑا ہوا ایک کو توڑ دیا گیا ایک رہ گیا یہ ہم نہیں بول رہے ہیں یہ تحاس بول رہا ہے یہ لبرہان کمیشن بول رہا ہے جو سپریم کورٹ کی طرف سے ان کو ایک پائنٹ کیا گیا تھا کہ بولیے لکھی اس کے بارہ سو پندہ سو پیچ کا ہے جب سنیل جی نے ہم کو یہ فلم آفر کی تو پہلے اس کو پڑھنا پڑا ہوں گا بہت ضروری تھا کہ اس میں کیا کیا ہوگا لیکن جب لائنز ہم نے پڑھی تو اتنی ایکسپلوسیو لائن تھی ادھر سے لائن یاد کر رہے تھے ادھر یہ ہو رہا تھا کہ یہ فلم پاس ہوگی کیا کیا یہ فلم کلیر کرے گا سینسر ہم نے سینسر بولٹ کے جو چیتے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا جو ٹریبونل ہے اس میں دے دیا گیا اس فلم کو ٹھیک ہے لیکن پھر دھوگ دھوگ لگی ہوئی ہے ہم سے بڑی دھوگ دھوگ تو سنیل جی کی تھی جن کا یہ آئیڈیا تھا اتنی بڑی فلم کو اتنے بڑے آئیڈیا کو اتنی بڑے ڈاکیومنٹیشن کو اس کو سنیمیٹک سنیمیٹکلی اس کو لینا ہے it was a big very very big i give 100% marks to you sir سنیل جی give a huge round of applause to the person who thought about this تعلیم کنجوسی مت کیجئے اگر آپ نے ہاں کھنا دیئے اور دو پر تعلیم دیئے and consecutively ایک پندرہ سیکنڈ کے لیے تعلیم دیجئے آپ کے رات لائنگ بول رہے ہیں لائنگ یاد کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں ادھر سے آڈیو ہو رہا ہے ہماری بود سے نکل رہا ہے اور ادھر سے ویجن وہاں کا چل رہا ہے جو ہم نے دیکھا تھا ادھر نائنٹیز میں جو ہم نے دیکھا تھا اور the best thing was my coators they were really fantastic ہم نے پچھلے پچیس فلموں میں اتنے ڈائلک نہیں بولے ہیں جتنا ایک فلم میں ڈائلک ہم نے بولے ہیں پچیس سے میں پہتیس بھی کر سکتا ہوں اتنے ڈائلک تین چار دن میں بولنے ہیں ان کو یاد کرنا اور پھر لبرہان کمیشن کا جو جو ان کی لائنز ہیں ایک بھی سر ادھر سے الگ نہیں ہونی چاہیے اور پھر جو میسج ہے وہ پاس ہونا چاہیے آتے ہوئے سو سال تک یہ فلم جو زندہ ہے یہ دو سو سال تک زندہ رہے گی کیونکہ اس کا documentation بہت ہی clear ہو گیا ہے آج کی آج کے جو یگ میں آج کی generation ہے جو next generation ہے ان کو پتا چلے گا کہ رام جن بھومی اور بابری مسجد کا documentation کیا ہے thank you very much it was an honor